وعلیکم السلام جناب آواز آ رہی ہے میری آپ آ رہی ہے دور سے آ رہی ہے بگر آ رہی ہے چلے ہم کام چلائیں گے کام چلائیں گے اپنا اور میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں جواب آپ دیں باہر آواز پرفیکٹ جا رہی ہے اور وہ سوال بھی کچھ ہے کہ آج صاحب اعلان ہو گیا جس کا تھا انتظار بہت انتظار کرایا کتنے مہینوں 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 اور مست ایک سال کا انتظار کرانے کے بعد آج اعلان ہوا ہے کہ پاکستان میں پھر آزادی کے ساتھ الیکشن ہونے والے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان میں جمہوری قوتوں کی میری آواز میرے خیال میں دوبارہ باؤنس بیک ہو رہی ہے جی فرمائی ہے آپ کے حال آئی ساتھ چلیں جی میں نے کہا یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان میں جمہوریت پسند قوتوں کی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو جب سے انہوں نے بابندے سلاسل کیا ہے عمران خان کے پاس جتنے اب تک لوگ ملنے ہونے گئے ہیں ڈیلیکیشنز گئے ہیں عمران خان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ الیکشن کرا دیں الیکشن کرا دیں الیکشن کرا دیں مجھے الیکشن کی ڈیٹ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے بسیکری تو یہ عمران خان کی کامیابی آج اور عمران خان کے چانے والوں کو اور پاکستان میں جتنے بھی لبرل پسند قوتیں ہیں لبرل پسند لوگ ہیں جمہوریت پسند لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ آج وہ جشن منائیں اس خوشی اس خوشی کے موقع پہ اور اپنا جتنا جوش جذبہ اور جتنا اسے وارم ویلکم کریں گے جتنا پوزیٹیو رسپانس کریں گے اتنا جو لوگ الیکشن کرانے پر اس وقت معمور ہیں یا ان کے پیچھے ان کی جو قوتیں ہیں ان کو بھی حوصلہ ہوگا کہ ہاں ہم صحیح کام کر رہے ہیں جس سے لوگ خوش ہو رہے ہیں قوم خوش ہو رہی ہے اور قوم واپس یونائٹ ہو رہی ہے کسی ایک نکتے پہ ورنہ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے سولہ مہینے اور اس کے بعد جب سے شباہ شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے پاکستان میں لوگوں کو کوئی سمت نہیں تھی لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا کیا ہونا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج شام تک ہمارا کیا ہوگا کل صبح کیا ہوگا اور اس اگلے دن کیا ہوگا اب اگر الیکشن کی ڈیٹ چاروں نا چار اناؤنس ہوئی گئی ہے تو اس کو وام ویلکم کرنا چاہیے لوگ اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا الیکشن ہو جائیں گے میرے خیال میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکشن اتنے اچانک یہ سپریم کورٹ کا بھی ایکٹیو ہو جانا اور پھر اس پہ ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن کے یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں جنہیں ایوانے صدر بلایا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو انہوں نے کہا کہ I don't feel it necessary میں نہیں ضروری سمجھتا کہ میں ایوانے صدر میں جا کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے ملوں لیکن آج جب سپریم کورٹ سے انہیں ڈانٹ پڑی اور ڈانٹ صرف چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے لیے حصے میں نہیں آئی بلکہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے حصے میں بھی آئی ان دونوں لوگوں کو ان دونوں آلہ عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج سہبان نے احساس دلایا کہ آپ کی کچھ قومی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ اگر صدر پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں عارف علوی صاحب اور اگر آپ راجہ سکندر سلطان صاحب آپ چیف الیکشن کمیشنر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن جب اسیمبلی ٹوٹ گئی اس کے اسیمبلی ٹوٹنے کا جو سمری تھی اس پہ سائن کر دی ہے عارف علوی صاحب نے تو اس کے بعد عارف علوی صاحب کو بطور صدر ڈیٹ دینی چاہیے تھی لیکن چونکہ عارف علوی صاحب کہتے ہیں میں نے چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا وہ میرے ساتھ آ کے نہیں بیٹھے میں نے وزارت قانون سے رائے لی وزارت قانون نے کہہ کے لکھے کہہ دیا کہ آپ ڈیٹ نہیں دے سکتے تو میں پھر کیا کرتا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہفتہ بتا دیا کہ فلان ہفتے کے دوران الیکشن کرا دینے چاہیے آپ کو ڈیٹ وہ نہیں دی انہوں نے اب کل جب ہیرنگ ہوگی کیونکہ سپریم کوٹ نے پابند کیا انہیں کہ کل صبح ساڑھے نو بجے ہیرنگ تک آپ دونوں آپس میں مشاورت کریں اور ہمیں فائنل ڈیٹ بتائیں اس ڈیٹ میں عیوان صدر جب گئے ہمارے سکندر سلطان راجہ صاحب تو سکندر سلطان راجہ صاحب گیارہ فروری پہ ڈٹے ہوئے تھے آر ایف الوی صاحب کہتے تھے نہیں چار فروری کو کرائیں اور وہ وہاں سے ان کے مذاکرات تقریباً ناکام ہوگئے ووٹ کے الیکشن کمیشن چلے گئے لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور احمان صاحب انہوں نے دوبارہ پریزیڈنٹ صاحب سے میٹنگ کی اور پھر واپس الیکشن کمیشن آیا اور انہوں نے کہا کہ نہ آٹھ اور نہ چار فروری نہ گیارہ فروری درمیان میں آٹھ فروری کو کر لیتے ہیں یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے کہ ورکنگ ڈیز پہ کیے جائیں یوری سیچرڈے یا سنڈے چھٹی والے دن پولنگ ہوتی ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جا کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اب جمرات والے دن انہوں نے نوز کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو الیکشن سے کئی دن پہلے ہی کام لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور الیکشن کی گہمہ گہمی مصروف ہو جاتے ہیں گورنمنٹ آف فاکستان کو اس دن اور جتنی ہماری صوبائی گورنمنٹس ہوں گی ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ جمرات والے دن عام تحتیل کا اعلان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جا کے ووٹ اپنا کاسٹ کر سکیں اور جو پرائیویٹ بزنسز ہیں اور پرائیویٹ جو فیکٹریز ہیں تارخانے ہیں جہاں جہاں لوگ کام کرنے ہیں وہاں بھی امپلائیوز کو چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے امپلائیوز کو چھٹی دیں اٹلیس جس طرح یہاں امریکہ کینیڈا میں ہوتا ہے کہ آپ اگر جاب پہ بھی ہیں تو آپ دو گھنٹے کی شارٹ لیو لے کے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں پاکستان میں اس طرح تو ممکن نہیں ہے لیکن میبھی وہ ونڈے کی چھٹی دے دیں یا پھر لوکل ایڈمسٹیشن جو ہر ڈسٹرک کا ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اسے بھی سال میں دو چھٹیاں اس کے بھی اختیار میں ہوتی ہیں کہ وہ آلات کی نذاکت دیکھتے ہوئے چھٹیاں کر سکتا ہے تو پاکستان میں عام تحتیل کا اعلان تو انہیں کرنا پڑے گا لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح حصہ لینے دیے جائے گا یا نہیں اس پر آگے سل کے بات کرتے ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اناؤس ہوگی ایڈیٹ اور اب یہ اس کا پریشر اس کے پیچھے یہ تھا کہ آج پاکستان میں آئی ایم ایف کر ڈیلیگیشن پہنچا ہوا تھا ان کے جو چیف ہیں فر سہوت ایشن ریجننٹ فر پاکستان نتھن پورٹر ان کی سربائی میں انہوں نے آج ہماری جو وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر اور اس میں سی بی آر کے چیرمنٹے ایسی سی پی کے چیرمنٹے سیکٹری خزانہ تھے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے دیکھا ہے وہ جائزہ مشن پہ گئے تھے انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ جب ہم نے لازٹ ٹائم ان کو جو بھی امداد تھی آئی ایم ایف کی جو بھی لون تھا وہ دیا تھا اس دوران انہوں نے جو جو ریٹن کومیٹمنٹس کی تھی کیا وہ پوری کی ہیں کہ نہیں اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اور اس میں ایک بڑا نکتہ یہ تھا کہ ہم الیکشن پاکستان میں کرائے جائیں گے اس لیے الیکشن کی ڈیٹ آج انہوس کرنا اس لیے بھی مجبوری تھی کیونکہ آئی ایم ایف والے وہاں اسلام آباد جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آئی ایم ایف کی چیف کے ساتھ یہ کومیٹمنٹ تھی پچھلی ہماری گورنمنٹ کی اس کومیٹمنٹ کو بھی پورا کرنا ضروری تھا اچھی بات ہے کہ یہ کومیٹمنٹ پوری ہو گئی ہے اور عمران خان کی بھی جیل سے ایک اس کا مین مطالبہ الیکشن کا تھا وہ بھی ان کا مان لیا گیا ہے مگر ان کا ایک اور مطالبہ بھی تھا آئی ایم ایف کا کہ لیول پلینگ فیل ہونی چاہیے لیول پلینگ فیل کا آئی ایم ایف کا مطالبہ نہیں ہے لیول پلینگ فیل کا مطالبہ پہلے عمران خان کا تھا پی ٹی آئی کا جو اس وقت سب سے مقبول جماعت ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی سمجھی جا رہی ہے اس لیول پلینگ فیل کے مطابعے میں بعد میں شامل ہو گئے آصف علی زداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے وہ شامل ہو گئے اور ان کا جتنا پارلیمنٹ میں ہجم ہے اس سے زیادہ ان کا امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ پلیئر ہیں پاکستان کی سیاست میں جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم میں فخر زمان امپیکٹ پلیئر ہیں جس دن فخر زمان کھیلتے ہیں اس دن پاکستانی ٹیم کی بلے بلے ہی اور ہوتی ہے اسی طرح آصف زرداری صاحب ایک امپیکٹ پلیئر ہیں پاکستان کی پالٹکس کے ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے آصف زرداری صاحب اس کا مطالبہ ہے یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور اب ہلکی ہلکی تال پہ ڈھولکی بجا رہے ہیں مولارا فضل رحمان صاحب وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی آپ نے دیکھا کہ جب پسی دفعہ تو وہ الیکشن میں اس طرح انہیں کامیابی نہیں ہوئی لیکن اب چونکہ کراچی میں انہوں نے حافظ نئیم و رحمان صاحب نے بڑی تعداد میں ان کے لوگ جیتے ہیں تو انہیں ایک حوصلہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی بھی واپس جو ہے وہ ووٹ کی طرف جا سکتی ہے اور پبلک کے ووٹ سے زیادہ تعداد میں قومی اسیملی اور صوبائی اسیملیوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس دفعہ جماعت اسلامی بھی زیارہ ایکٹیو ہوگی ہاں تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں وہ اس وقت خطرے پہ ہیں کیونکہ فیضاباد دھرنا کا کیس سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے اس کی اور فیضاباد دھرنا کیس پہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آگے چل کے ان پہ پابندی لگا دی تو تحریک لبیک پاکستان والوں کے لیے راستہ مسدود ہو جائے گا اور شاید لگ رہا ہے کہ انہیں مسدود کر دیا جائے گا کیونکہ وہ پھر کسی نرے نام سے آئیں گے لیکن وہ نام جو ٹی ایل پی کا نام ہے وہ ان کا ہٹ جائے گا اور وہ ہٹنے سے بہت فائدہ ہوگا میاں نواز ریف صاحب کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تحریک لبیک پاکستان کے سارے ووٹ ٹوٹ کے ہمارے پاس آ جائیں گے میاں نواز ریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کی معاونت ہمارے چیف جسٹر صاحب پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوری پوری کریں گے اس چلسلے میں چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان صاحب بھی اس میں معاونت کریں گے تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن کمیشن سے ہٹانے میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ جو بھی تحریک لبیک کے ووٹ ہیں وہ میاں صاحب کو مل جائیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ووٹ انٹی عمران نہیں ہے یہ پرو ٹی ایل پی ہیں اور پرو ٹی ایل پی ووٹ جو ہے ضروری نہیں کہ وہ ان کے پاس اگر کوئی اور راستہ چنیں تو وہ عمران خان کو چھوڑ کے نون لیگ کو ڈال سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈال سکتے ہیں یا کسی آزاد امیدوار کو بوٹ ڈال سکتے ہیں دیکھیں آگے جال کے چیزیں کس طرح انفولڈ ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی ایک دفعہ پھر سیاسی جمہوری گہمہ گہمی اس کی آزادی ہوئی ہے اور وہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ شاید چیف ایگزیکٹیو آف پاکستان بن جائیں گے جنرل آسم منیر صاحب اور پاکستان میں شاید بہت لمبے عرصے تک الیکشن نظر نہیں آ رہے تھے اب الیکشن لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ الیکشن ہونے چاہیے اس پہ ساری قوم کو خوشی کا بھی اظہار کرنا چاہیے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے ان اظہاروں کا جو اس تاریخ کے اناؤنس کرنے میں جنرل نے رول پلے کیا ہے اور اس میں برپور حصہ بھی لینا چاہیے مگر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی والے ابھی بھی کیوں اتجاز کر رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کا جو اتجاز ہے ایک تو ان کا الیکشن کی ڈیٹ وہ لینا چاہتے تھے دوسرے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا آج دو نومبر ہے اور آج اس وقت بیق وقت ٹرانٹو میں مسیس آگا سیلیبریشن سکیر پہ پی ٹی آئی کینیڈا والے ہنگر سٹرائک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تیس لوگ ان کے صبح دس بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید پانچ سی بجے شام کو وہاں دو گھنٹے کا اتجاز ہے ان کا وہ بھی ہوگا اس کے علاوہ ٹین ڈاؤننگ سٹریک یوکے لندن میں بریٹش پارلیمنٹ کے سامنے وہاں ہنگر سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی یوکے کے لوگ اور واشنگٹن ڈی سی میں پی ٹی آئی یو ایس اے کے لوگ ہنگر سٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیس کی سامنے تو یہ تین جگہ پہ انہوں نے ہنگر سٹرائک شروع کی ہے امریکہ کینیڈا اور یوکے میں آنے والے دنوں میں وہ اوسلو میں بھی کریں گے دنمارک فرانس جرمنی اور جہاں جہاں انہیں آزادی ہے میڈل ایس میں ظاہرہ پی ٹی آئی ہے لیکن وہاں کوئی مظاہرہ اتجاج اس طرح کام تو وہ نہیں کر سکتے لیکن ان مغربی ممالک میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے چھوٹے بڑے یونٹ ہیں ہر جگہ وہ اسی طرح کے اتجاجی کیمپ لگائیں گے ہنگر سٹرائک کریں گے اب وہ ہنگر سٹرائک علامتی ہو یا ریل ہو ہنگر سٹرائک ہے ہنگر سٹرائک اور پھر وہاں جب بینرز فلایرز فلیکسز لگے ہوئے ہیں لوگ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوکل میڈیا ظاہر ہے کینیڈین امریکن اور یوکے کا اور برٹش میڈیا جب وہاں جائے گا تو وہاں پھر بات ہوگی کہ ہمارا لیڈر جو ہے ہمارا پہلا مطالبہ الیکشن کا تھا الیکشن کی ڈیڑ تو ہمیں مل گئی دوسرا اب مطالبہ ان کا ہوگا کہ ہمارے لیڈر کو باہر نکارا جائے ہمارے لیڈر پہ ناجائز مقدمات بنائے گئے ہیں اب اس مطالبے کی کہاں تک شنوائی ہوتی ہے لیٹس سی مجھ نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے ان کی خواہش یہی ہوگی مقتدر حلقوں کی کہ عمران خان کو بھی بھی آئینڈ دی بار رکھا جائے اور اور بھی کوئی سیاستدان جس کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کوئی کیسے سر اٹھا رہے ہیں انہیں بھی پکڑ کے بھی آئینڈ دی بار کرنے میں کوئی کسی قسم کا تعمل ہونے نہیں ہوگا کیونکہ وہ لیول پلینگ فیلد جس طرح کی ہماری مریم نواز مانگتی ہیں یا عاصف زرداری یا پی ٹی آئی والے مانگتے ہیں لیول پلینگ فیلد سیاستدانوں کے ذہن میں اور ہوتی ہے لیکن مقتدر حلقے جو ہیں ہماری جو خلائی مخلوق ہیں ہمارے فرشتے ہیں ہمارے وردی والے ہیں ہمارے خاکی والے ہیں ان کے ذہن میں لیول پلینگ فیلد تھوڑی سی مختلف ہے وہ لیول پلینگ فیلد یہ کہتے ہیں کہ جس نے کچھ بھی غلط کیا ہے نو مرسی فرمولہ ہے ان کے پاس وہ کہتے ہیں جس نے غلط کیا پکڑ کے اسے بہینڈ دی بار کر دو اور باقی جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو لیول پلینگ فیلد دے دو اس لیے اگر پی ٹی آئی کی دوسری تیسری یا چوتھے درجے کی لیڈرشپ اگر الیکشن میں ہوگی تو لیول پلینگ فیلد تب ہی بنتی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی نون لی کے جو جو لوگ جنہوں نے چاہے فائننشل کرپشن کیا ہے چاہے کوئی اور مس منجمنٹ کیا ہے چاہے اپنے اختیارات کرنا جائز استعمال کیا ہے چاہے منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں کسی بھی کیس میں ملوث ہیں انہیں بھی پکڑ کے بہینڈ دی بار کیا جائے اور پھر ان کے بھی کارکنوں کو کہا جائے کہ ہاں اب آپ خود جا کے الیکشن لڑیں اپنا پارٹی کے منشور بتائیں اور مسلم لیگ نون والوں نے تو پروفیسر عفان صدیقی صاحب کو اپنی منشور کمیٹری کا چیرمیر بنا دیا ہے اور یہ پروفیسر عفان صدیقی صاحب وہی ہیں جنہوں نے ابھی چند دن پہلے میاں نواز صدیقی صاحب کی سپیچ لکھی تھی اٹھارہ ستمبر والی بھی انہوں نے لکھی تھی جو لندن سے بیٹھ کے انہوں نے کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو للکارہ تھا اور پھر اکتیس اکتوبر اکیس اکتوبر کو جو مینارے پاکستان پہ میاں نواز صدیقی صاحب نے سپیچ کی وہ بھی پروفیسر عفان صدیقی صاحب نے لکھی تھی تو یہ ایک مہینے کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ پروفیسر عفان صدیقی صاحب ایک بات کو اٹھا کے زمین پہ لے جاتے ہیں اور ایک بات کو اٹھا کے اسمان پہ لے جاتے ہیں میرے انتہائی قابل اعترام ہیں میرے استادوں میں سے ہیں سرسید کالج پنڈی میں سی ٹو سیکشن میں اردو پڑھاتے تھے میں بی ٹو سیکشن میں تھا لیکن میری ان کے ساتھ اس وقت بھی میں کالج میں اگزین کے لیے کام کرتا تھا تو میری اچھی ایلو آئی تھی بعد میں میڈیا میں مجھے ملتے تو بہت پیار سے ملتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرا شاگرد ہے یہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے تو پروفیسر عفان صدیقی صاحب منشور کمیٹی کے اگر چیئرمن بن گئے ہیں تو یقینا کوئی منشور ایسا بنائیں گے جس سے شاید کوئی مسلم لیگ نون کی طرف بھی پبلک کا رجحان ہو پی ٹی آئی کی طرف تو رجحان اس وقت برپور ہے اور پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ اس وقت خفیہ انداز میں میٹنگ کر رہی ہے ڈیلی ان کی دوپیر بیرہ بجی میٹنگ ہوتی ہے اس میں رعوف حسن صاحب یا دو چار شفقت محمود یا اس طرح کے دو چار بندے تو میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں زمان پاک ان کے آفس میں باقی ان کے نامعلوم مقام سے خفیہ مقام سے آن لائن شرکت کرتے ہیں اس میٹنگ میں ڈیلی ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور ڈیلی یہ کوئی نہ کوئی علامیہ اپنا جاری کرتے ہیں آج بھی الیکشن کی ڈیٹ جو ہی آئی انہوں نے علامیہ جاری کر دیا اور اس علامیہ میں انہوں نے ایک طرف جہاں سپریم کورٹہ فاکستان کا شکریہ ادا کیا ڈیٹ آنونس کرانے میں ساتھ انہوں نے لٹ اٹھا لی اور چیف الیکشن کمیشنر راجز سکندر سلطان صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو سزا دی جانی چاہیے اس کو عودے سے اٹھانا چاہیے اس کی موجودگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہاں تک مانا جاتا ہے لیکن زرداری صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں اور زرداری صاحب ایک ایک فیک سی لڑائی کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے دو دن پہلے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں میاں نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان اب نہیں بننے دوں گا یہ ایک جیلی سی لڑائی کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ورسز مرون لیگ ایک لڑائی سیاسی لڑائی منظر پر آ جائے گی تو شاید جو پی ٹی آئی کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ امران خان تو اب باہر نہیں آ رہے تو اس لیے پی ٹی آئی کا تو اب چانس نہیں ہے تو اب ہم انٹی نواز شریف ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے زرداری صاحب کو مل جائے زرداری صاحب انٹی نون لیگ ووٹ لینے کے کیش کرانے کے لیے ایک جیلی سی لڑائی کریئٹ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ لڑائی نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی زیادہ آگے بڑھے گی اور ان کی کوشش ہوگی کہ جو لوگ پیپلز پارٹی سے نراز ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ دیں اور جو نون لیگ سے نراز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں کوئی بندہ پی ٹی آئی کی طرف نہ جائے لیکن پبلک آپ کو پتا ہے پبلک ہے وہ تو فیصلہ کرے گی اس دن جس دن پولنگ ہوگی اور شام کو ریزلٹ آئے گا چلتے ہم اب کینرا کی امیگریشن کی جانب سے کچھ سوالات یہاں پر بھی ہو رہے ہیں کہ کیا امیگریشن جو ہے آسان ہونے والی ہے نہیں کینیڈا کے جو ہمارے منسٹر ہیں امیگریشن منسٹر فیڈرل امیگریشن منسٹر مارک ملر انہوں نے انونس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل کم نہیں کر رہے امیگریشن نمبرز بڑھا رہے ہیں آئندہ تین سالوں میں انہوں نے جو نمبرز دی ہیں انہوں نے کہا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں چار لاکھ پینسٹ ہزار کینیڈا میں امیگریشن لے کے آئیں گے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئر میں چار لاکھ پچاسی ہزار 2025 میں پانچ لاکھ اور 2026 میں پانچ لاکھ کو بھی کراس کر جائیں گے امیگرنٹس کینیڈا میں آنے والے بسیکلی کینیڈا کا ان کا ایک لبرل گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ آئندہ تین سالوں میں ہم نے ملین کے نمبر کو کراس کر رہے ہیں اس صورتحال میں نرمی تو نہیں ہو رہی لیکن زیادہ تعداد میں لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں اب ہمارے جو پاکستان کے پروگرام اس وقت سننے والے ہمارے جو اہباب ہیں ان کے لیے میں انہیں انکرج کروں گا کیونکہ انڈیا ورسز کینیڈا ایک ان کی ٹسل چال رہی ہے آپس میں اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس صورتحال کا کہ میں بھی اگر اگر وہاں سے اگر یہ نرازگی آگے بڑھتی ہے ٹروڈو ورسز مودی جس طرح کی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹروڈو تو ہیز ناٹ کمنگ سلو کال پھر انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں انڈیا مداخلت کر رہا ہے اور ہردیب سنگ نجر کے قتل میں انڈیا ہائی کمیشن اور اس سے متعلقہ لوگ جو ہے وہ اس میں ملوث تھے انہوں نے دوبارہ اس الزام کو دھرائیا ہے اس لیے انڈیا تھوڑا سا کینیڈا سے انائیڈ ہوا ہے اور انہوں نے وہاں سے ہمارا جو ٹو تھرڈ سٹاف تھا ڈپلومیٹک سٹاف نیو دیلی میں انہیں واپس کینیڈا بھیج دیا ہے اور انہوں نے کہا غیر ضروری طور پر یہاں کینیڈین ڈپلومیٹک سٹاف موجود تھا اگر ٹور تھرڈ ڈپلومیٹک سٹاف انڈیا سے واپس آ گیا تو آٹومیٹکلی ان کی ویزا پروسسنگ افیکٹ ہوگی اگر ویزا پروسسنگ افیکٹ ہوگی آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تعداد میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ سب سے زیادہ تعداد میں فیملی سپانسرشپ سب سے زیادہ تعداد میں ورک پرمنٹ پہ لوگ اور سب سے زیادہ سکلڈ ورکر امیگرنٹ لوگ انڈیا سے آ رہے تھے اگر انڈیا سے پروسسنگ افیکٹ ہوگی تو کینیڈین گورنمنٹ نے نمبر تو پورے کرنے ہیں تو نمبر پورے کرنے کے لیے نیکس کنٹری ان کے پاس جو آویلیبال ہے سکلڈ ورکر کا وہ پاکستان ہے فلیپین ہے بنگلہ دیش ہے ان تین کنٹریز کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے چاہے وہ سٹوڈنٹ ویزے پہ اپلائی کریں چاہے وہ فیملی سپانسرشی کے لیے اپلائی کریں چاہے وہ ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کریں چاہے وہ ورک پرمنٹ کے لیے اپلائی کریں یا وہ ایز اسکلڈ ورکر امیگریشن اپلائی کریں اگلے تین سال آئندہ تین سال پاکستانیوں کے زیادہ تعداد میں کینیڈا آنے کے چانسز ہیں لوگوں کو اب سستی نہیں کرنی چاہیے آپ کسی بھی امیگریشن کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں امیگریشن لائر سے رابطہ کریں کینیڈین دورمنٹ کی کینیڈا ڈاٹ سی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں اور امیگریشن لائر لسٹڈ ہوتے ہیں جن کی لائسنس ان گوڈ سٹیننگ ہوتے ہیں یا پھر آپ انٹرنیشن ان کی جو کنسلٹنٹ کونسل ہے ہماری آئی آر سی سی اس کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں کنسلٹنٹ کا نام پتہ کریں کہ یہ کنسلٹنٹ کیا اس کا لائسنس ان گوڈ سٹیننگ ہے کیا وہ ویلیڈ ہے اس کا لائسنس کیا ہیز that person is authorized to talk about کنیڈین امیگریشن اس بندے کو اپنا کیس دیں اور اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پڑے لکھے ہیں تو آپ کینیڈا ڈاٹ سی اے کینیڈین امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے خود بھی اپلائی کریں تو آپ کی امیگریشن ہو جائے گی سوالات تو بہت ہیں مگر فیاض بھائی آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہمارے ٹائمنگ کمی کی ویعر سے ہم اپنے پوراں کو یہیں اختلاف پہ پہنچاتے ہیں اگلے ٹیوزڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اور بھی ہمارے پاکستان کے حالات سوزرتے میں نظر آئیں گے اگلے منگل تک آپ سے اللہ حافظ